جس کے صدق آقا نے اتنا کرم کیا کہ نہ صرف چہرہ دکھایا بلکہ ایسا پیالے میں ایک ایسا شربت عطا فرمایا کہ جسے تو نے پیا تو ابھی بھی سینے میں تھندک محسوس کر رہا یا رسول اللہ عالی حضرت کہتے ہیں بزور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کا عالم یہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انایت پہ لاکھوں سلام برے ملت کے نوجوانوں میرے دوستوں اور بزرگوں حضرت عثمان گیتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے نماز بھی تیرے ساتھ پڑھتا ہوں روزہ بھی تیرے ساتھ رکھتا ہوں لیکن بات یہ ہے جو میں عمل الگ سے کرتا ہوں وہ عمل یہ ہے کہ روزانہ نبی کی بارگاہ میں دروب کا نظرانہ پیش کیا کرتا ہوں ارے کاٹ دو تم میری زبان یا سر کلم کر دو میرا میری رگ رگ میں بسا ہے السلام میں وہ سننی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام میرا لاشا بھی پڑھے گا السلام محبت صدر شریف کا نظرانہ پیش کر لیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم والکی و بارکہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ مہینہ جو ہے یہ ربیو الاول شریف کا ہے اور اسی ربیو الاول شریف کی نو تاریخ کو نجم سلسلہ سہرورد خلیفہ حضرت شیق رکن الدین رکن عالم ملتانی شہن شاہ کوشام بی مخدوم سہوڑا حضرت سید شیخ نجم الدین عبراہیم سہروردی رحمت اللہ نے دائی جل کو لبیک کہا اسی سردمین پر پردہ فرمایا ان کے عرصی کی تاریخ نو ربیو الاول شریف ہے تو میں کوشش کروں گا کہ حضرت کا بھی تذکرہ ہو جائے اور پچھلے سال میں نے بہت کچھ آپ کو بتایا بھی لیکن آج میں یہ کوشش کروں گا کہ آج اس پاک اور اس مقدس محفل میں حضرت کے ذکر کے ساتھ حضرت کے پیر و مرشد کا بھی ذکر کر دو تاکہ آپ جان جائیں کہ حضرت جس پیر جس پیر کے نورِ نظر ہیں ان کا عالم یہ تھا کہ آلہ حضرت کہتے ہیں آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ سیف تیری خامہ تیرا ارے دونوں جہاں میں چلتا ہے تیرا ہی چلتا چلتا ہے میرے بھائیوں یہ اس مقدس ہستی کی بارگاہ ہے کہ جن کا شجرہ ایسے غوث پاک سے ملتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا آپ غور کریں حضرت مقدوم سونا رحمت اللہ اللہ ان کے پیر حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف اور ان کے پیر حضرت بہاود دین زکریہ ملتانی اور ان کے پیر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سور وردی اور ان کے مرشد اجازت حضرت شیخ زیاب النجیب عبدالکاہیر سوہر وردی اور حضور سیدہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یہ خانکہ صرف سوہر وردی خانکہ نہیں بلکہ یہ تو غوث پاک کبھی یہاں پر جام تقسیم ہو رہا یہ تو قادری خانکہ بھی ہے میں انشاءاللہ عرض کروں گا لیکن ربیع الاول شریف کے نسبت سے میں ایک شیر کی وضاحت کر کے چند روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد بھی حضرت کی حیات کی طرف آتا ہوں میرے ملت کے نوجوانوں مشہور ناتھ ہے صبح تیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے نارے تطبیر نارے تطبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری تمنا 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 حضور بقار مداریت درشری پڑھ لے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد ام آدھے جوزی بالکرم والی و مارک و سلیم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ میں مشہور ناتھ کے ایک شیر کی وضاحت کر رہا تھا صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا ایک شیر پہ گور کریں جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو یعنی جس گدے کو بھی دیکھئے گدہ کہتے ہیں مانگنے والے کو منگتے کو بکھاری کو جس گدے جس گدے کو بھی دیکھئے جس منگتے کو دیکھئے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا توڑا کیا ہے یہ پہلے مصرے میں جو توڑا ہے اس کا مطلب ہے سونا چاندی درحم و دینار کی پھیلی یعنی امام یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جو آتا ہے جو میرے آقا کی بارگاہ میں دامن پھیلاتا ہے وہ ذرو جواہرات سے اپنے دامن کو بھر کر کے لے کے جاتا ہے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اس نور سے مراد میرے آقا دوجہا صلی اللہ علیہ وسلم ہے قد جاکم من اللہ کی نور میرے حضور مراد ہے نور کی سرکار ہے سرکار کہتے گورمنٹ کو حکومت کو شہن شاہ میرے حضور ہیں نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اب یہ جو دوسری لائن میں توڑا ہے اس توڑا کا مطلب ہے کمی کسی چیز کا کم ہو جانا کہتے ہیں جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا یعنی حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے اپنا دامن کو بھر لے جاتا ہے ارے یہ حکومت محمد عربی کی ہے اس میں کمی کی کوئی بنجائش ہی نہیں ہے میرے قریم سے گر خطرہ کسی نے مانگا تریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں یہ تو تشریح لوگوی اعتبار سے ہوئی حضرت کے چیرے کی زیارت کریں اور حدیث شریف میں آپ کو سناتا ہوں اس شیر کو وضاحت کے سال تاکہ آپ کے سماتوں کے حوالے ہو اور آپ بات کو سمجھیں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں اور مدارج النبوت میں شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدیس دہلی رحمت اللہ تعالی نے بھی ذکر کیا ہے کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ مشہور صحابی صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر تھے ایک ایسے مقام پر تھے جہاں پر کھانے کی قلت ہو گئی کھانے تو کچھ نصیب نہ ہوا یہاں تک کی عالم یہ ہو گیا کہ دو صحابہ کے بیچ ایک خجور تھی یعنی خجور کے جب دو پھانک کرتے تو ایک پھانک ایک صحابہ تو نصیب ہوتا اور دوسری پھانک دوسرا صحابی کھاتا یہ قلت تھی کہتے ہیں جب تین چار دن گدرے تو عالم یہ ہو گیا کہ ہماری کمر بھوک کی شدت کی وجہ سے چھوک گئی ہمارے چہرے مرتھا گئے کہتے ہیں جب نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے چہروں کو دیکھا اور ہماری حالت کو ملاحظہ فرمایا تو ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ قریب آؤ میرے بھائیوں یہ نبی ہیں جو چہرے سے جان جاتے ہیں میرے میرے امتی کو کس چیز کی ضرورت ہے یا رسول اللہ سبان سے میں چاہ کر ہوں تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی زبان سے میں کیا کہوں آقا آپ سے چھپا کیا ہے آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرہ کیا ہے درہا غور کریں ابو حریرہ کو حضور نے بلایا کہنے لگے ابو حریرہ یہ بتاؤ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی مجمع میں صدیقی اکبر بھی ہیں فاروق عاظم بھی ہیں عثمان غریب بھی ہیں حیدر کررار بھی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حریرہ ہی کو کی بلایا اس لیے کہ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر توشہ دان میں چند خجوریں اس وقت ابو حریرہ ہی کے پاس موجود ہیں زبان سے میں کیا کہوں آقا آپ سے چھپا کیا ہے آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرہ کیا ہے غور کریں ابو حریرہ قریب آئے کہہ لے لگے حضور میرے پاس ایک توشہ دان ہے اس میں چند خجوریں ہیں حضور نے اشاد فرمایا اسے لے آؤ ابو حریرہ اسے لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے دست مبارک کو ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی اور ابو حریرہ سے کہا دس صحابہ کو بلا کر کے لاؤ ابو حریرہ دس صحابہ کو بلا کر کے لائے وہ چند خجوریں حضور اس توشہ دان سے نکال کر کے دیتے جاتے صحابہ کھاتے جاتے حضور دیتے جاتے صحابہ کھاتے جاتے صحابہ نیرز کی حضور دور قسم خدا کی اب ایک خجور کی بھی پیڑ میں جگہ واقعی نہیں رہی حضور نے فرمایا نہیں نہیں دس صحابہ کو اور بلاو وہ بھی آئے وہ بھی کھاتے رہے میرے ملت کے نوجوانوں میرے دوستوں اور بزرگوں پورے لشکر نے اس چند خجوروں میں سے حضور نکال کر دیتے گئے اور وہ صحابہ کھاتے گئے سارے صحابہ شکم سیر ہو گئے حضور نے فرمایا ابو حریرہ اس توشہ دان کو لے جاؤ جب تک زندہ رہنا اب غور کریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں میں نے اس توشہ دان کو لے لیا جب تک حضور ظاہری حیات میں رہے میں اس میں سے کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا یہاں تک کی بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ میں اونٹ پر لاد کر کے فقیروں میں صدقہ بھی کراتا لیکن اس توشہ دان سے خجوریں کم نہ ہوتی یہاں تک کی ابو بکر کا زمانہ آیا ان کے زمانے میں بھی میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا اونٹ پر لاد کر کے غریبوں میں صدقہ بھی کرتا رہا یہاں تک کی وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا ان کے زمانے میں بھی میں اس میں سے کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا یہاں تک کی عمر فاروق بھی مثال کر گئے عثمانِ گنی کا زمانہ آیا ان کے زمانے میں بھی میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا اونٹوں پر لاد کر کے صدقہ بھی کرتا رہا کوئی کبھی نہ ہوئی یہاں تک کی جب پلوائیوں نے عثمان غری کو شہید کر دیا اور میرے گھر پر چھاپا مارا تو میرے توشہ دان کو لے گئے ابو حریرہ کہتے ہیں اگر وہ ظالم میرے اس توشہ دان کو لے کر کے نہ جاتے اور میں قیامت تک زندہ رہتا قیامت تک کھلاتا رہتا تو اس میں سے نبی کے ہاتھ کی برکت سے کبھی کبھی نہ ہوتی جو کتا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے میرے دوستوں اور مزرگوں اور آگے بڑھیں حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر کھانے کی کمی ہوئی اور صحابہ جب بھوک سے نڈھال ہو گئے کمر جھکنے لگی تو کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو ودہا چہرے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے آثار نمودار تھے حضرت جابیر کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا تمہارے پاس جوکہ کچھ آٹا ہوگا اہلیہ نے کہا میں دیکھتی ہوں کہتے ہیں جب وہ نگال کر کے آٹا لے آئیں میں نے اسے پیمائش کی اس کو جب نہ پا تو کہتے ہیں ایک سا آٹا نکلا ایک سا میں چار کلو نوے گرام ہوتے ہیں یعنی چار کلو نوے گرام آٹا نکلا حضرت جابیر کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اس کا آٹا گوند ہو میں ایک بکری کا بچہ زبا کر کے لاتا ہوں اور اس کا گوشت بنا کر چولے پر چڑھاؤ میں مدینے والے پاک پیغمبر کو دعوت دے کر کے آتا ہوں میرے ملت کے لوجوانوں میرے دوستوں اور بدرگوں حضرت جابیر نے اپنی بیوی کو یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کہا اور حضور کی بارگاہ میں تجریف لائے کہلنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چند صحابہ کو لے لیں اور میرے دولت کے دے پر چلیں کھانا نوش فرمالیں آپ کے چہرے سے بھوک کے آثار نمودار ہیں حضور آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں تناول فرمایا ہے حضور کئی دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے میرے ملت کے لوجوانوں میرے دوستوں اور بدرگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو چند صحابہ کو نہیں لیا بلکہ وہ بارہ سو صحابہ کی تعداد تھی جنگ خندق میں بارہ سو صحابہ نے شرکت کی حضور جب چلنے لگے تو فرمایا کہ تمام لشکریوں سے کہو سارے صحابہ سے کہو آج جابیر کے گھر پہ کھانے کی دعوت میرے ملت کے لوجوانوں حضرت جابیر کہتے ہیں میں تو حیران تھا ایک سا جاؤ چار کلو نوے گرام آٹا اور ایک بکری کا بچہ یہ بارہ سو لوگ کیسے کھائیں گے کیسے کھائیں گے لیکن حضور کا حکم تھا کہتے ہیں میں حضور کے حکم کی میں نے پیروی کی حضور نے مجھ سے پہلے کہا ارے جاؤ اور جا کر کے اپنی اہلیہ سے کہہ دینا آٹا کو آٹا جیسا گوندھا ہوا رکھا ہے وہی صحیح رکھا رہنے دیں اسے ہاتھ نہ لگائیں اور جو ہے پتیلی کو جو ہے وہ چولے سے وہ نیچے نہ اتاریں میرے ملت کے نوجوانوں میرے دوستوں اور بدرگوں حضرت جابیر اپنے گھر گئے اپنی بیوی سے کہا آٹا گوندھا ہے رکھا رہنے دو مدینے والے پاک پہ رمبر تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لے گئے اور اپنا تھوک مبارک اپنا لوابِ دہن اس آٹے میں لگایا اور اس پتیلی میں ڈالا اور حضرت جابیر سے کہا یہ پارہ سو صحابہ ہیں انہیں کھلاتے جاؤ انہیں کھلاتے جاؤ جھاک کر کے نہ دیکھنا حضرت جابیر کہتے ہیں وہ ایک سا جاؤ وہ ایک بکری کا پچھا جسے میں نے زبا کر کے گوشت بنا کر کے چولے پر چڑھایا تھا میں اس سے کھلاتا گیا صحابہ کھاتے گئے میں کھلاتا گیا صحابہ کھاتے گئے یہاں تک کی سارے صحابہ نے کھا لیا اور جب میں نے پتیلی میں دیکھا تو اتنہ ہی گوشت موجود تھا چتنا حضور کے سامنے ڈالا گیا تھا جو گدہ دیکھو لیے جو گدہ دیکھو لیے جاتا ہے کھوڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں کھوڑا نور کا میرے بھائیوں آج آپ اس مقدس محفل میں شرکت کر رہے ہیں مخدوم سہوڑا حضرت سیدنا سرکار شیخ نجم الدین ابراہیم سہروردی رحمت اللہ علیہ میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا یہ ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے مرید حضرت سیدنا سرکار سید منہاج الدین حاجی الحرمین ہیں اور ان کے مرید مخدوم جھوسی حضرت سیدنا علی مرتضہ شابان ملک میں آبانی ہیں اور ان کے شاگر مخدوم بمرولی حضرت مولانا شیخ اسمائل کرشی اسدی حاشمی رحمت اللہ تعالی ہیں اور ان کے مرید اور ان کے شاگر صاحب ولایت کڑا حضرت سید احمد خاجہ کڑک شاہ عبدال ہیں آج تم اس مخدوم کے محفل میں بیٹھے ہو جن کے مریدوں میں ایک دون ہی اللہ نے آج آج عبدال پیدا فرمائے ہیں آج عبدال پیدا فرمائے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں حضرت کے پیر و مرشید حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف رحمت اللہ تعالی جب پیر ایسا ہوتا ہے تم مرید نجم الدین جیسا ملتا ہے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا گور کرو حضرت شیخ نجم الدین عبراہیم سہروردی رحمت اللہ تعالی کے پیر کی سخاوت ملاحظہ کرو ارے یہ گھرانہ ہی سکھی گھرانہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سیدوں کی تجود و سخا مشہور ہے یہ گھرانہ ہی لجپال گھرانہ ہے یہ گھرانہ ہی سکھی گھرانہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں حضرت شیخ سیدنا مقدوم سوڑا حضرت نجم الدین عبراہیم سہروردی رحمت اللہ تعالی کے پیر حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف جو حضرت بہاودین زکریہ ملتانی کے بیٹے ہیں جب شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کا ویسال ہوا اور یہ بہاودین زکریہ ملتانی کسی ایسی ویسی ہستی کا نام نہیں اس ہستی کا نام ہے جو بانی سلسلہ سوہرورد حضرت شیخ شاہ بہاودین سوہروردی کے بغیر کسی واسطہ کے دائلے کے حلیفہ ہیں میرے ملت کے نوجوانوں جب شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کا ویسال ہوا تو شیخ بہاودین زکریہ ملتانی کے ساتھ فرزن تھے ساتھ لڑکے تھے جب ان کا ترکہ تقسیم ہوا وراست میں جب وراست تقسیم ہوئی تو حضرت مخدوم سوڑا رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حصے میں ستر لاکھ تینکہ آیا یہ تینکہ وہ جو تینکہ آپ سمجھتے ہیں وہ تینکہ نہیں سلطان علیہ الدین کھلی کے زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا اسے تینکہ بولا جاتا تھا لوگت میں جب آپ تینکہ کو دیکھیں گے اس کا معنی دیکھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تینکہ آج کے ایک روپے کے بالکل برابر تھا یعنی آپ کو حضرت کے پیر و مرشد کو ستر لاکھ روپے باپ کی وراست میں نگد ملے مکان الگ دوسری دولتیں الگ لیکن میرے بھائیوں ذرا گور کریں جیسے ہی حضرت شیخ صدر الدین محمد عارف ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کو وہ ستر لاکھ تینکے یعنی ستر لاکھ روپے چبتا ہوئے کہا جاتا ہے ایک دن بھی نہیں گزرے تھے اسی بیٹھک میں شیخ صدر الدین محمد عارف نے وہ ستر لاکھ کا ستر لاکھ غریبوں میں تقسیم فرما دیئے ایک آدمی نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہنے لگے اگر دولت اتنی ہی بری چیز ہے تو آپ کے والد شیخ بہاودین زکریہ ملتانی نے تو اتنی دولت اکھٹا کی کہ سات بھائیوں میں ساتوہ حصہ آپ کو ستر لاکھ تینکہ ملا ہے کہنے لگے میرے بھائی دولت اکھٹا کرنا بری چیز نہیں لیکن میرے والد کا مقام یہ تھا کہ وہ دنیا پر غالی تھے اور میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں ستر لاکھ روپے اگر میں اپنے پاس رکھوں گا تو کہیں دنیا مجھ پر غالی بنا جائے ارے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں چونکہ میرے بعد آپ حضرات کو اور بھی بہت سارے بیانات اور نات منخبتیں سننی ہیں ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کر دوں وقت کا خیال کرتے ہوئے یہ بات ہو گئی حضرت مغدوم سوڑا رحمت اللہ علیہ کے پیرو مرشد کی لیکن حضرت کے مرشد اجازت حضرت شیخ رکن الدین رکن عالم ملتانی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا نام رکن الدین تھا حضرت شیخ شمس تبریز ملتانی مولوی ہرگز نشد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نشواز وہ شمس تبریز ملتانی نے آپ کو والعالم کا بھی لقب اتا فرمایا اس وجہ سے آپ کا نام شیخ رکن الدین والعالم ملتانی ہوا حضرت کو انہی سے خلافت ہے شیخ رکن الدین رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالیہ کا بچپن کا عالم یہ تھا بلکہ بچپن کی بھی بات نہ کروں جب آپ اپنی ماں کی شکم میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے ایک دن آپ کے دادا شیخ بہاودین زکریہ ملتانی آپ عید کا چاند دیکھ کر کے اس کمرے میں تشریف لے گئے جس کمرے میں آپ کی بہو یعنی حضرت رکن الدین کی والدہ رہا کرتی تھی ابھی آپ پیٹ میں ہیں حضرت بہاودین زکریہ ملتانی نے اپنی بہو کا بڑا احترام کیا ان کو بڑا تاجب ہوا حضرت آپ اتنے بڑے ولی آپ اتنے بڑے مقام پر فائد آپ میرا احترام کر رہے ہیں کہنے لگے نہیں نہیں اے میری بہو میں تیرا احترام نہیں کر رہا بلکہ اس کا احترام کر رہا ہو جو تیرے شکم میں ہے اس لیے کہ تیرے شکم میں میرا وہ پوتا ہے جو پڑا ہو کر میرے خاندان کا چراغ بننے والا ہے جو میرے خاندان کا روشن کرے گا اور آگے بڑھیں ولادت ہوئی چار سال کی عمر ہے حضرت شیق بہاودین زکریہ ملتانی اپنے بیٹے حضرت رکن الدین رکن عالم ملتانی کو ساتھ میں لے کر کے مسجد میں نماز پہنے کے لیے تشریف لے جاتے حضرت شیق رکن الدین کی عمر ابھی چار سال کی ہے آپ مسجد کے دروازے پر کھیلتے رہتے حضرت شیق بہاودین ایک دن جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چپل دو طرح کی رکھی ہوئی ہے ایک طرح کی چپل کو شیق نکل الدین نے الگ کر دیا ہے اور دوسری طرح کی چپلوں کو الگ کر دیا ہے جب بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑھی آپ نے چپل کو خلق ملت کر دیا ملا دیا ایک مرید نے کہا حضور وجہ کیا ہے کہنے لگے میرے بیٹے میرے پوتے تو رکن الدین رکن عالم ملتانی کو اللہ نے چار سال کی عمر میں وہ مقام دیا ہے کہ یہ چہرہ نہیں چپل دے کے پہچان جاتا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی میرے ملت کے نوجوانوں حضرت شیق نکل الدین کے جوانی کالم ہے لوگوں نے آ کر کچھ خبر دی حضور منگولوں نے ملتان پر چڑھائی کرنے کے ارادہ کر لیا ہے ملتان کے باہر منگولوں کی فوج لگی ہوئی ہے حضرت مسکرانے لگے کہنے لگے پریشان نہ ہو منگول ہمارا کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں ذرا گوھر کرو خوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ منگول ایک چھوٹے سے لشکر سے شکست دکھا گئے کسی نے پوچھا اے رکن الدین رکن عالم ملتانی آپ نے یہ کہا تھا کہ منگول ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے وہ تو لشکر جرار کے ساتھ آئے تھے اور ادھر سے تو چند فوج تھی چند جوان تھے کیسے ان کا مقابلہ کر لیے کہنے لگے جب انہوں نے میرے شہر پر چڑھائی کی میں نے دست دعا کو پلند کیا اللہ نے میری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیج دی میری مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیج دی میرے بھائیوں جب پیر ایسا ہو اور مرشد اجازت ایسا ہو تب ان کے مجید میں مخدوم سیوڑا شیخ نجم الدین جیسے لوگ جنم لیتے ہیں رحملت کے نوجوانوں نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی ایک نگاہ میں ہے ورک تمام ہوا مد ابھی باقی ہے ایک سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کرا کے لیے خوب کی سہرِ چمن پھول چنے شاد رہے باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن درہ آباد رہے درشی پانے اللہ سلیہ اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن جودی والکرم وآلہی وبارک وسلیم صلاتہ وسلام علیہ یہ رسول اللہ سلیہ میرے اس کے بعد بھی تو تقریریں ہونی ہیں درشی پانے اللہ سیدنا مولانا محمد مآدن جودی والکرم وآلہی 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 اللہ سلیہ پچھلے سال میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ حضرت کی حیات پر ایک کتاب انشاءاللہ تعالی منصب شہود پر آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت مخدومے سوڑا رحمت اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے اللہ نے یہ دعا مقبول فرمائی اور میری محنتوں سے یہ ایک کتاب حضرت کی حیات پر جو ہے منصب شہود پر آگئی ہے اس میں حضرت کے تمام احوال و قبائف کو درج کر دیا گیا ہے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ اسے حاصل کریں اور حضرت کے بارے میں پڑھیں جانیں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ پاک نے سوڑا والوں تم پر کتنا کرم کیا ہے کہ کتنے بڑے مخدوم کو تمہیں عطا کر دیا ہے جس مخدوم کے پوتا شاگردوں کو پوتا شاگردوں میں خاجہ کڑک شاگدار جیسی ہستی شامل ہو مخدوم جھونسی جیسی ہستی شامل ہو بابا شیخ تکی اور یہ بابا شیخ تکی کون جنہوں نے حضرتِ قطب المدار بدی الدین زندہ شاہ مدار کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور جب مکن پر شریف گئے ولی جاتے ہی وہاں جہاں بھیجا جائے جب مکن پر شریف کس نے بھیجا حضرت سید علیہ الدین جیوری رحمت اللہ لنے اور یہ علیہ الدین جیوری وہ ہیں جو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں حضرت شیخ علیہ الدین جیوری نے کہا مجھ سے تو مل لیے ہو خاجہ نظام الدین اولیاء سے بھی مل لیے ہو فیض حاصل کر لیے ہو لیکن جھونسی تب تک مت جانا جب تک مکن پر میں بدی الدین زندہ شاہ مدار سے ملاقات نہ کرے حضرت مغدوم جھونسی بابا شیخ تکی رحمت اللہ لے مغدوم جھونسی کے مغدوم سانی مغدوم جھونسی کے بیٹے ہیں جب مکن پر شریف گئے حضرت قطول مدار انتظار کر رہے تھے زبان سے میں کیا کہوں آقا آپ سے چھپا کیا ہے آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرہ کیا ہے حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے تھے کہا بابا تکی آؤ تمہارا ہی انتظار تھا حضرت بابا تکی اندر گئے اور تین دن تک روایتوں میں ہے کہ حضرت شیخ تکی رحمت اللہ لے اور قطب المدار حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان بات چیز تلتی رہی تنہائی میں بات چلتی رہی جب باہر نکلے بابا تکی سے کسے نے پوچھا قطب المدار میں تو میں کیا آتا کیا کہا تم سے کیا ارے آتا کرنے والا قطب المدار جانے اور جسے ملاو بابا شیخ تکی جانے مہار اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جشن عید ملاد النبی فیدان مدان العالمین تم منار تم منار تم منار اس میں ان تمام واقعات کو بھی ذکر کر دیا گیا حوالوں کے ساتھ آپ انشاءاللہ اسے حاصل کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دولتِ عشقِ نبی سینوں میں سجائے رکھنا یہ ہی راہی سے لٹے رکھ سے بچائے